سعی بخاری اور سعی مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جو چھٹیا ہے نا یعنی اس میں پرانگدہ بالوں کا پرانگدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے یعنی کوئی عورت بالوں کا پرانگدہ نہیں کر سکتی جو چھٹیاں بناتے ہیں نا تو عموماً ہماری عورتیں تو جو بڑی عورتیں وہی استعمال کرتی ہیں یعنی انہوں نے وہ اون کا یا وہ دھاگے کی بنیوئی ایک چھٹیاں وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے لیکن عورت کے بالوں میں عورت دوسری عورت کے بالوں کا کرنا یہ حرام ہے یہ چونکہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں زمین بتا دیا کہ جس پرانگدہ کی ممانعت آئی ہے احادیث میں وہ بالوں کا ہے بلکہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ عزت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب شام سے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی چھٹیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے علماء کے در چلے گئے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ مدینہ شریف کے اندر یعنی بقاعدہ اس کو یعنی جوز کیا جا رہا ہے یہ بقاعدہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ نبیل اسلام نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے البتہ جو عام پرانگدے ہیں وہ بالکل درست ہیں اسی طریقے سے اگر کسی کے بالکل سر کے بال ختم ہو گئے ہیں مرد کے وہ سر کے اوپر وہ وگ لگانا چاہتا ہے بشرت ہے کہ وہ دھوکہ دے کے کوئی رشتہ نہ کرنا چاہ رہا ہو اس کی وجہ سے تو وگ لگانے کی بھی اجازت ہے اور جو پرمنٹی فکس وگیں ہیں ان میں آپ کو وضو کرنے کے لیے گسل کرنے کے لیے اس کو اتارنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتار ہوں گا اس طریقے سے آپ تو خیر اس سے بھی اچھی چیز آگئی ہے یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ ہے وہ تو ویسی ٹھیک ہے وہ آپ کے اوریجنل بال ہیں وہ لگا دیا جاتے ہیں اس میں تو ویسی کوئی ایشو نہیں ہے